مجلس خدام العمدیہ سویزر لینڈ کو نئے سال قیامت پر مورخہ 31 دسمبر 2013 کو زیورک کے بے گھر احباب کو کھانا تقسیم کرنے کا موقع ملا اس پروگرام کے لیے اسی روز مسجد محمود میں کھانا پکایا گیا جس کے بعد کھانا بے گھر افراد کے لیے مقصود سوسترل میں لے جا کر تقسیم کیا گیا اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت عمدیہ جو دکھی انسانیت کی خدمت میں ساری دنیا میں پیش پیش ہے سویزر لینڈ میں بھی بے گھر اور ضرورت ماند احباب کی خدمت کی توفیق ملی جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ جماعت عمدیہ اہم مواقع پر بھی دکھی لوگوں کی ضروریات سامنے رکھتے ہوئے ان کی خدمت کو اپنا این فرد سمجھتی ہے یہ رفائی پروگرام فارڈ زیبر تنظیم کے تعاون سے ترتیب دیا گیا تھا پروگرام کے آخر میں مکرم صدر صاحب خدام عمدیہ نے وہاں جماعت کا مقصد تعرف کروایا اور بے گھر لوگوں کے ہوسٹل کی انظامیہ کو قرآن کریم کا توفہ بھی پیش کیا اکتیس دسمبر رات بارہ وجہ زیورک شہر میں نئے سال کی آمد پر بہت بڑے جشن کا احتمام ہوتا ہے لاکھوں لوگ بیلوی پلارس پر آتش بازی دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں چند منٹ میں آتش بازی پر لاکھوں سویس فرنک آگ کی نظر ہوتے ہیں نیا سال شروع ہوتے ہی وہاں پر موجود لوگ تہذیب اور شائست کی سے بے نیاز اس قدر شراب پیتے ہیں کہ چند منٹ کے اندر وہاں سڑکوں پر ہر طرف بیسیوں ٹرن شراب کی بوتلوں کے شیشے اور دیگر گاند بکھرا پڑا ہوتا ہے انسان حیران ہوتا ہے کہ کیا یہ وہی قوم ہے جو سال کے عام دنوں میں بڑی تہذیب یافتہ اور شائستہ نظر آتی ہے مجلس خدامل احمدیہ سویزر لینڈ زیورک شہر کی انظامیاں کے ساتھ مل کر وہاں سڑکوں پر موجود گاند اٹھاتی ہے اس سال بھی کتیس دسمبر کو جماعت احمدیہ کے بائیس رضاکاروں نے اس کام میں حصہ لیا اس وقار عمل کے دوران رضاکاروں نے ایسی جیکٹس پہن رکھی تھی جن پر مسلم فور پیس لکھا ہوا تھا دعا کے ساتھ وقار عمل کا آغاز ہوا اس صفائی کے کام کے لئے برش اور دیگر سمان شہر زیورک کی انظامیاں نے مہیا کیا تقریباً تین گھنٹے تاکہ یہ کام جاری رہا انظامیاں ہمارے رضاکاروں کی بہت مشکور تھی کہ انہوں نے اس اہم کام میں شہر کا ہاتھ بٹایا نئے سال کے آغاز پر مسجد محمود زیورک میں اجتماعی نماز تحجت کا بھی احتمام کیا گیا تھا اس میں بھی وقار عمل کرنے والے رضاکاروں اور دیگر احباب نے شرکت کی اور اس طرح نئے سال کا آغاز اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دعاوں کے ذریعے کیا گیا اللہ تعالیٰ ہمارے لئے یہ نیا سال حال لحاظ سے مبارک فرمائے آمین داؤد آمد ایم ٹی اے انٹرنیشنل سویٹسلینڈ